نو منتخب صدر مملکت کی حلف برداری آج شام چار بجے ہوگی چیف جاسس و پاکستان جاسس قادی فائدی سے حلف لیں گے صدر عاصف علی زرداری کو پیر کے روز گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا مہمانوں کو دعوت نامی ارسال کر دیے گائے وزیراعظم بھی شرکت کریں گے چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی فوجی سربراہان بھی شرکت کریں گے سیاسی قائدین، ارکان پارلیمنٹ اور مختر ممالک کے سفیروں کو بھی مدو کیا گیا ہے پاکستان کو نیا سپریم کمانڈر مل گیا حکومت اتحاد کے امیدوار عاصف علی زرداری بھاری اکثریت سے چود میں صدر مملکت منتخب ہو گئے انہیں چار سو گیارہ الیکٹورل ووٹ ملے عاصف علی زرداری نے دوسری بار منتخب ہونے والے پہلے سیویلین صدر کا اعزاز بھی اپنے نام کر دیا ان کے مدد مقابل سنی اتحاد کیانسل کے حمایت یافتہ امیدوار محمود خان اچکزئی کو 181 ووٹ ملے جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی نے صدارتی انتخاب کا بوائکاٹ کیا جبکہ 20 سینیٹرز اور ارکان سمنی نے ووٹ نہیں ڈالا نو منتخب صدر عاصف علی زرداری نے واضح کر دیا کہ پارلیمنٹ ہی سپریم ہے صدر بنا تھا زرداری پھر صدر بنے گا زرداری دما دم مست قلندر زرداری بیٹے کا کہا درست ثابت ہوا آصف علی زرداری کو بحیثیت سیویلین دوسری بار صدر پاکستان منتخب ہونے کا اعزاز مل گیا ایک زرداری اپنے حریف محمود خان اچکزائی پر بہت بھاری ثابت ہوئے پاکستان کے چودوے منتخب صدر نے مجموعی طور پر چار سو گیارہ الیکٹرل ووٹ حاصل کیے پارلیمنٹ سے دو سو پشمنج جبکہ چاروں صوبائی اسمبلیوں سے ایک سو چھپن ووٹ دیئے اپوزیشن امیدوار محمود اچکزائی صرف ایک سو اکیاسی الیکٹرل ووٹ حاصل کر سکے صدارتی انتخاب کے لیے خود آصف علی زرداری سمیت وزیراعظم شہباز شریف، نواز شریف، بلاول بھٹو، خالد مقبول صدیقی، صدر استحقام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان نے ووٹ ڈالا اپوزیشن کی طرف سے عمر ایوب، عصف قیصر جبکہ وزیراعظم اور اسمیکر کے انتخاب میں غیر جانبدار رہنے والے اختر مینگر نے بھی صدارتی الیکشن میں ووٹ کاسٹ کیا بیس سینیٹرز اور ارکان قومی اسمبلی نے صدارتی انتخابات میں ووٹ نہیں ڈالا جے یو آئی کے گیارہ ارکان جبکہ چار سینیٹرز نے بوائکاٹ کیا جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق اور فنکشنل لیگ کے مظفر شاہ نے بھی ووٹ نہیں دیا تحریک انصاف کے اپنے سینیٹرز شبلی فراز اور آزم سواتی بھی ووٹ ڈالنے نہیں آئے جبکہ اجاز چوہدری کو پروڈکشن آرڈرز جاری ہونے کے باوجود پارلیمنٹ نہیں لائے گیا نو منتخف صدر نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہ پارلیمنٹ ہی سپلیم ہے جیانا صدر بننے پر پارلیمنٹ ہی نہیں اسلام آباد سے لے کر سندھ پنجاب اور بلوچستان تک جشن منایا گیا موسیقی